میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا مجھے کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسرے شہر پر ایک گاڑی کے ذریعے جانا تھا چنانچہ میں سٹیشن پہنچا اور ٹکٹ خریدی گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی مجھے وہاں پہنچنا تھا سامان اٹھانے کے لئے کلی کو گلائا اور کہا کہ میرا سامان فلاں پلیٹ فارم پر پہنچا دو اس نے کہا جی ٹھیک ہے اور سامان اٹھا دیا چونکہ وقت بہت کم تھا اس لئے میں تیزے سے پلیٹ فارم کی طرف چلا پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا میں تیزے سے چل کر پلیٹ فارم کی دروازے پر جلدی پہنچ گیا لیکن بھی زیادہ ہونی کی وجہ سے کلی وقت پر نہ پہنچ سکا اس وقت مجھے بہت غصہ آیا یہاں تک کہ گاڑ نے اشارہ کیا اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی میں گاڑی پر سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرا سامان پیچھے تھا آخر کار مجھے گاڑی چھوڑنا بڑی مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام نس ہو گیا ہے جب گاڑی چلی گئے اور سب مسافر بھی چلے گئے تو اس وقت وہ کلی بسینے سے شرابور میرا سامان اٹھا ہوئے میرے پاس آیا اس کی چہرے پر بڑی ندامت و شرمندگی تھی وہ کہنی لگا مجھے معاف کر دیں میں نے یہاں پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن راستے میں اتنی بھیڑتے کہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا میرے دل میں خیال آئے کہ اب گاڑی تو جا چکی ہے اب اگر میں اس بچارے پر غصہ کروں گا بھی تو کیا فائدہ ہوگا چنانچہ میں اس پیارے سے کہا کوئی بات نہیں ہے اللہ کو ایسا ہی منظور تھا چلوں میں گل چل جاؤں گا جیسے ہی میں نے یہ کہا اس کلی کے چہرے پر خوشی آگئی اور کہنے لگا اچھا میں آپ کا سامان آپ کی گاڑے میں پہنچا دیتا ہوں چنانچہ اس نے میرا سامان گاڑی تک پہنچا دیا اس نے وہ رات نہیں گزاری اگلے دن میں وقت سے کچھ زیادہ پلے سٹیشن پر پہنچ گیا جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہیں کلی پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا جیسے اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے ایسے گرم جوشی سے ملا جیسے کوئی بڑا ہی عزیز ہوتا ہے اس کے بعد اس کلی نے میرا سامان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگا صاحب ابھی رشبی نہیں ہوا لہذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا جب کلی نے میرا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور میں نے اسے پیسے دینے چاہے تو وہ کہنے لگا نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا یہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی میں نے پیسے دینے کی کوشش کی لیکن کلی نے میری منت سماجد کرنے شروع کر دی کہ آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوا بے لاخر اس نے پیسے نہیں لیے کلی نے مجھے گاڑی پر بٹھایا اور باہر آ کر میرے ساتھ والی کھرکی کھوڑ کر کھڑا ہو گیا گاڑی کے چلنے تک وہ مجھے بڑی احسان مندانہ نظروں سے دیکھتا رہا جب گاڑی چلنے لگے تو اس کلی نے مجھے ایسی محبت سے الویدہ کیا کہ مجھے پوری زندگی میں کبھی کسی رشتہ دار نے اتنی گرم جوشی کے ساتھ الویدہ نہیں کیا تھا اس نے اس واقعی کے بعد لکھا ہے کہ لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا لیکن اس کی محبت بھر الویدہ ہی نظر آج بیس سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں تھنڈک پیدا کر دیتی ہیں اب وہ بندہ دو گالیاں دے کر اپنے دل کا غصہ تھنڈا بھی کر سکتا تھا اور وہ سن کر گھر چلا جاتا لیکن اس نے معاف کر دیا اور اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے احسان مانا اس دن پر اس کا سامان پہنچایا اور اگلے دن بھی سامان پہنچایا حتیٰ کہ جب تک وہ رمانہ نہ ہوا وہ پریٹ فارم پر ہی کھڑا رہا اس کے لئے دعائیں بھی کرتا رہا اور اسے محبت بھری نظروں سے الویدہ بھی کیا جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی لیکن معاف کر دینے کا مزہ اسے زندگی پر نصیب ہوتا رہتا ہے اس لئے جب بھی کوئی معافی مانگے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے آج اس کو معاف نہ کیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے قسموں سے معافی مانگوں گا ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں اس سے آپ کی عزت بھر جائے گی اور آپ خوش رہیں گے